ناظرین اکرام خلاص قرآن کی تیتیسویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج خلاص قرآن کی اس پرونک محفل میں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس کا خلاصہ پیش خدمت ہے امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے ناظرین اکرام سورہ انبیاء یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر ایک سو بارہ آیتیں ہیں اس میں کفار مکہ کے ان اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے جو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر کیے تھے ان کا کہنا تھا کیا انسان نبی ہو سکتا ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ سورہ انبیاء اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء جتنے بھی اللہ نے بھیجے وہ تمام کے تمام انسان تھے ان کو بھی کتابیں دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتابیں ملی ہیں آخرت کے بارے میں اس میں بتایا جا رہا ہے آئیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون ما یعطیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون قیامت قریب آگئی ناظرین اکرام ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت دونوں قریب آگئے ہیں میں جو بھیجا گیا ہوں اور قیامت گویا کہ قریب قریب ہے راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دونوں انگلیاں ملالی پتہ یہ چلا کہ میرا بھیجا جانا گویا قیامت کی پہلی نشانی ہے اور یہ دونوں قریب قریب ہیں صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون باب نمبر سترہ باب قرب الساہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو اکاون کہ قیامت اور میں دونوں ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں قیامت بالکل قریب ہے کفار مکہ کے اترازات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے وہ تمام کے تمام انسان تھے وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالَ النُّوحِ اِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام آدمی تھے اور ہم نے وحی کی ہے جاؤ پوچھو اگر علم نہیں رکھتے آگے تذکرہ ہو رہا قرآن کے بارے میں ہم نے کتاب اتارا کیا تم نہیں سمجھتے اس میں نصیت کی باتیں ہیں عقل سے کاملو سوچو اور سمجھو اب اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کو یوں ہی ہم نے بیکار نہیں بنایا توحید اللہ کی وحدانیت اور اگر بہت سارے معبود ہوتے اللہ کے علاوہ آسمان و زمین میں تو آسمان و زمین میں فساد فیل جاتا اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک کر رہے ہیں پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے نبی کی رسالت کے بارے میں شک کرتے ہو وہ بھی انسان جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں سبھی کو ایک ہی چیز کا درس دیا کہ میں اکیلہ اللہ ہوں میری ہی عبادت کرو آگے تذکرہ اورہ فرشتے کے بارے میں کفار مکہ کا جو اتراز تھا کفار مکہ کے درمیان ایک باتیں یہ بھی تھی کہ وہ فرشتے کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم ان کو پوجھ رہے ہیں تو وہ ہمارے شفارشی ہوں گے اللہ نے کہا نہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ لوگ بجا لاتے ہیں قیامت کے دن اس کی مرضی کے بغیر کون شفارش کریں گے کون شفارش کرے گا وہ لوگ سفارش کریں گے اور کانپ رہے ہوں گے اللہ جس سے راضی ہوگا صرف اسی کے حق میں وہ لوگ شفارش کریں گے کوئی بھی فرشتہ اگر یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو تو ہم اسے جہنم میں ڈال لیں گے اللہ نے کہا مثال دی جارہی ہے توحید کی کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے ہم نے الگ کر دیا اور ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا آگے تذکرہ ہو رہا ہے نبی کو بتایا جا رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرِمْ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدْ اَفَئِمْ مِتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ آپ سے پہلے جتنے بھی انسان آئے ہم نے کسی کے لئے ہمیشگی نہیں رکھی کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے ایسا نہیں آپ مر جائیں گے تو کیا وہ لوگ زندہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے نہیں کُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے وَيَقُولُونَ مَتَحَازَ الْوَعْدِ وَنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ وہ لوگ کہتے ہیں وعدے کا دن کہاں ہے اگر تم لوگ سچے ہو اللہ محلت دے رہا ہے عذاب نہیں لاتا اچانک عذاب آ جائے سمجھ جائیں گے وہ لوگ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے وَلَقَدْ اِسْتُحْزِعَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِّنْهُمَّا كَانُ بِيَسْتَحْزِعُونَ آپ سے پہلے رسولوں کا مزاق اڑایا گیا ہے اگر آپ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ سبر سے کام لیجئے جو مزاق اڑا رہے ہیں ان پر عذاب آ کر رہے گا اور ایسا ہونے والا ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ لینے والا ہے وَنَزْعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْتَلِيُمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُزُلَ مَنَفْتُنْ شَيَّا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ عَتَيْنَا بِهَا وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے ذرہ برابر چیز کو لے کر آئیں گے طولیں گے ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں اب یہاں سے رسولوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی رسول دنیا میں آئے تمام کی دعوت توحید تھی ایک اللہ کو ماننے کی طرف ان لوگوں نے دعوت دی ایک اللہ کی طرف ان لوگوں نے بلایا وہ تمام کے تمام انسان تھے اگر وہ نیک ہیں تمام انبیاء نیک ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ ہو گئے انسان ہی تھے وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى وَحَرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءٌ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ موسیٰ وَحَرُونَ کا نام ہے آگے تذکرہ ہو رہا وَلَقَدْ عَتَيْنَا عِبْرَاهِمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے ناظرین اکرام کیا دعوت تھی ابراہیم علیہ السلام کی اِذْ قَالَ لِعَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِي تَمَاثِيرٌ لَّتِي أَنْتُمْ لَحَا عَاقِفُونَ اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ بت جو بنا کر پوجھ رہے ہو کیوں ایسا کر رہے ہو کیا فائدہ دیتا ہے کیا نقصان پہنچاتا ہے آج بھی آپ بت بنانے والوں سے بت پوجھنے والوں سے پوچھئے تو کیا جواب دیں گے یہ جواب پرانا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ ان کو پوجھ رہے تھے اس لئے ہم لوگ پوجھ رہے ہیں جب کوئی جواب نہیں بنتا تو یہ جواب دے کر لوگ الگ ہو جاتے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے علاوہ جس کو پوجھ رہے ہو کیا وہ نفان اکسان کے مالک ہے افسوس ہے تم پر اور جس چیز کو تم پوجھ رہے ہو اقل سے کام نہیں لیتے سوچ نہیں رکھتے ہو لوگوں سے جواب نہیں بنا تو کیا کہا آو آگ میں ڈال دو آگ جلاو اپنے معبودوں کی مدد کرو آگ میں ڈالے گئے اللہ نے مدد فرمائی قُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمِ ہم نے کہا اے آگ تو تھنڈی ہو جا اگر صرف تھنڈی ہو جائے گی تو نقصان پہنچے گا سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَظِيَاءٌ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ موسَى اور حارون کا نام ہے آگے تذکرہ اورا وَلَقَدْ عَتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا تذکرہ ہے ناظرین اکرام کیا دعوت تھی ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی اِذْ قَالَ الْعَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِي تَمَاثِيرٌ لَّتِي أَنْتُمْ لَحَا كِفُونَ اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ بت جو بنا کر پوجھ رہے ہو کیوں ایسا کر رہے ہو کیا فائدہ دیتا ہے کیا نقصان پہنچاتا ہے آج بھی آپ بت بنانے والوں سے بت پوجھنے والوں سے پوچھئے تو کیا جواب دیں گے یہ جواب پرانا ہے قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ ان کو پوجھ رہے تھے اس لئے ہم لوگ پوجھ رہے ہیں جب کوئی جواب نہیں بنتا تو یہ جواب دے کر لوگ الگ ہو جاتے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے کہا قَالَا فَتَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعَمْ وَلَا يَزُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جس کو پوجھ رہے ہو کیا وہ نفان اکسان کے مالک ہے افسوس ہے تم پر اور جس چیز کو تم پوجھ رہے ہو اقل سے کام نہیں لیتے سوچ نہیں رکھتے ہو لوگوں سے جواب نہیں بنا تو کیا کہا قَالُوا حَرِّقُوا وَانْصُرُوا عَلِحَتَكُمْ مِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ آؤ آگ میں ڈال دو آگ جلاو اپنے معبودوں کی مدد کرو آگ میں ڈالے گئے اللہ نے مدد فرمائی قُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيم ہم نے کہا ہے آگ تو تھنڈی ہو جائے گی تو نقصان پہنچے گا السلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا تذکرہ اور آگئے وَلُوْتَنَاتِنَا حُکْمُ وَعِلْمُ وَنَجَّيْنَا هُمِنَا الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمُلُ الْخَبَائِثِ اِنْهُمْ كَانُ قَوْمَ سَوْا اِنْفَاسِقِينَ اور ہم نے لوت کو علیہ السلام حکمت اور علم کی باتیں دی تھی ان کی بستی والے ان کی بستی والے برا کام کرتے تھے ہم نے ان کو نجات دی یہ صدوم کے علاقے میں آئے تھے جو اردن اور فلسطین کا علاقہ ہے دنیا کے اندر لوت علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی کہ آدمی اپنی خواہش آدمی سے پوری کرے مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کرے عورت سے نہیں تو اللہ تعالی نے انہیں پکڑ لیا برا کام قانت تامر الخبائس اللہ نے کہا کہ یہ لوگ برا کام کرتے تھے خبیص کام کرتے تھے اللہ نے پکڑ لیا بستی کو نیچے سے اٹھایا اوپر لے جا کے اوپر ہی سے ڈال دیا تباہ و برباد ہو گئے آج بھی جو کوئی یہ برا کام کرے گا تو وہ اچھا ہی نہیں ہو جائے گی افسوس کا مقام ہے کہ مغرب والوں نے اور مغرب کے دلدادہ لوگوں نے مرد کو مرد سے خواہش پوری کرنے کو آدمی کی آزادی کا نام دے رکھا ہے تو کیا ان کے یہ کام کرنے سے وہ چیز حلال ہو جائے گی وہ برائی برائی نہیں رہے گی اچھا ہی ہو جائے گی نہیں نہیں ہو سکتی اسلام کے اندر حکم ہے سنو نبی داود کتاب الحدود کتاب نمبر سنتیس باب نمبر اٹھائیس باب فی من یعملو عمل قوملوت حدیث نمبر چار ہزار چار سو باسٹھ تم لوگ اگر لوٹی کام کرنے والے اور کروانے والے کو پاؤ تو اسے قتل کر دو ملعون من اتا امرأتن فی دبوریہ سنن نبی داود کتاب النکاح کتاب نمبر بارہ باب نمبر چو والس بابن فی جامعین نکاح حدیث نمبر دو ہزار اکسو باسٹھ وہ آدمی ملعون ہے اس پر پھٹکار ہے لانت ہے جو کوئی اپنے بیوی کا پچھلا حصہ استعمال کرتا ہے پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا وَنَصَرَنَاهُمِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُ قَوْمَ السَّوْئِنَ فَآغَرَقْنَاهُمْ اجْمَعِينَ ہم نے نوح کی مدد کی جن لوگوں نے جھٹلایا ان سے پھر ان کو ڈبو دیا جن لوگوں نے جھٹلایا ان کو ڈبو دیا غرق کر دیا پانچ بزرگ مشہور تھے ان کے یہاں اگر وہ چیز نوح کی قوم میں شرک ہے آج اگر کوئی اس قوم کے لوگ کرے آج وہ برائی یہاں پائی جائے تو توحید نہیں ہو جائے گی وہ شرکی رہے گی انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ تمام کے تمام انسان تھے نیک ہے تو کیا ہوا اللہ نہیں ہو سکتے داود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے بارے میں وَدَعُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذِي اَحْكُمَانَ فِي الْحَرْسِ اِذِنَ فَشَتْفِيهَ غَنَمُ الْقُومِ وَكُنَّا لِحُکْمُهِمْ شَاهِدِينَ فَفَحَمْنَا هَا سُلَيْمَان داودا وَرَسُلَيْمَانَ علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی تھی یہاں بیٹا کچھ زیادہ حشیار ہے کیونکہ اللہ نے انہیں حشیار بنایا ہے اس آیس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی بیٹے کو بھی اللہ تعالی زیادہ علم والا بنا سکتا ہے تو اگر بیٹا علم میں زیادہ ہو تو اس کی قدر ہونی چاہیے وہ کیسے داود علیہ السلام کے پاس ایک واقعہ آیا فیصلہ کرنے کے لئے ان کے زمانے میں ایک مسئلہ ہوا کہ بکری جو تھی وہ کسی کا کھیت چر گئی فیصلہ کیا داود علیہ السلام نے کھیت والے کو بکری دے دی جائے سلمان علیہ السلام نے کہا نہیں اس طرح بکری والے کا نقصان ہوگا انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ کھیت والا بکری اس وقت تک رکھے جب تک بکری والا اس کی کھیتی کو بڑھائے آگے کرے جب کھیتی اس پوزیشن پر پہنچ جائے جیسی وہ تھی تو پھر دوبارہ اس کے بکری واپس کر دے بہت اچھا فیصلہ تھا کہ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو بتلایا تھا تو بیٹا کبھی علم والا زیادہ علم والا ہو سکتا ہے اور یہاں دونوں مجتہید ہیں دونوں نے استحاد کیا ایک آدمی زیادہ کامیاب رہا تذکرہ ہو رہا آگے ایوب علیہ السلام کا ایوب علیہ السلام نے دعا کیا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو بہترین رحم کرنے والا ہے دعا کرنا صبر کے منافع نہیں ہے صبر کے مخالف نہیں ہے آج ہم لوگ ایک دو دن کے لئے بیمار پڑھتے تو شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ہم کو بیماری کر رکھا ہے صحت نہیں دے گا غور کیجئے ایوب علیہ السلام لگ بھگ اٹھارہ سال تک بیمار رہے اللہ نے ان کو آزمایا آزمائش کس چیز کی ذریعہ ہوئی اس کا علم قرآن و حدیث میں اس سلسلے میں تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے انہیں دھند اولت دے رکھی تھی اس کو ختم کر دیا آل اولاد تھے اس کو ختم کیا پھر دوبارہ اللہ نے وہ تمام چیزوں ان کو ڈبل ڈبل دے دی زیادہ دے دی اسماعیل کا تذکرہ ہے زلکفل کا تذکرہ ہے یہ تمام انسان تھے لوگوں کو یہ ہونا چاہیے بیمار پڑھے تو مانگیں اس سے صحت مانگیں جس سے ایوب علیہ السلام نے صحت مانگی تھی تذکرہ ہو را وَظَنُّونَ اِذَّهَبَ مُغَازِمًا فَظَنَّا اللَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَّا 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 عَنْتَ سُبْحَانَكُ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی بستی سے نکلے تھے کہ اللہ اس پر طاقت نہیں رکھے گا اللہ نے پکڑ لیا چھو نکل گئے بغیر اجازت کے تاریخی میں پکارا رب کو رات کی تاریخی سمندر کی تاریخی اندھیرے کی تاریخی مچھلی کے پیٹ کی تاریخی اندھیرہ ہے اندھیرے میں رب کو پکارا لا إلہ إلَّا إِلَّا 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 إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ نہیں یا کوئی معبود مگر تُو ہی تیری ذات پاک ہے میں تو ظالم ہوں جو کوئی آدمی آج بھی پریشان حال ہو مصیبت زدہ ہو تو یونس علیہ السلام کی یہ دعا اسے بار بار مانگنی چاہئے اللہ پریشانی کو دور کرے گا ایک حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سننت ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پائنٹالیس باب نمبر اکاسی حدیث نمبر تین ہزار پانس سو پانچ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَدْتُ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ جو کوئی بھی آدمی اس دعا کو مانگے گا کسی بھی معاملے میں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا لیکن دعا مانگنے سے پہلے آدمی سوچے کھانا حلال کا ہے کی نہیں کپڑے حلال کا ہے کی نہیں ہر پریشان حال آدمی کو چاہیے کہ یونسل صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مانگیں آگے تذکرہ ہو رہا ہے ذکریہ کا جن کے پاس اولاد نہیں ہیں یہ دعا مانگیں ذکریہ علیہ السلام نے کیا دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا میرا وارث پیدا کرنا تو بہترین وارث بنانے والا ہے وَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَاسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةِ اِنَّهُمْ كَانِيُسَارِعُنَا فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبٌ وَرَحْبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ تو اللہ تعالیٰ نے یحیٰ علیہ السلام اتا کیا اور بھی وہ ساری ذریعت ملی ان کو اولاد ہوئے نیکی کرنے میں آگے تھے وہ لوگ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہیں وہ اللہ سے مانگیں جس سے ذکریہ علیہ السلام نے مانگا تھا وہ بھی انسان تھے آگے تذکرہ ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انسان تھے بیچ میں یاجوج وماجوج کا تذکرہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کے قریب یہ لوگ نکلیں گے اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَمَا عَرْسَلْنَا قَيْلَّا رَحْمَتِ الْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو جہانوالوں کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے ناظرین اکرام غور کیجئے جو آدمی رحمت بن کے آئے کیا وہ زحمت ہو سکتا لوگوں کے لئے مصیبت بن سکتا نہیں بن سکتا کیونکہ رب کا اعلان وہ رحمت ہیں لوگوں کے لئے سکون کے لئے آئے ہیں وہ دنیا میں امن و شانتی پیدا کرنے کے لئے آئے جو آدمی امن و شانتی پیدا کرنے کے لئے آئے تو کیا وہ آدمی دہشت پھیلا سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ باتیں تھی آئیے دعا کرتے ہیں وہی دعا اے اللہ ایوب کو شفا دینے والے تو ہم میں سے بیماروں کو شفا دے اے اللہ یونس علیہ السلام کی پکار سننے والے ہماری بھی پکار کو سن لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اے اللہ زکریہ کو دینے والے ہم میں سے جو صاحب اولاد نہیں ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں تو نے اولاد عطا فرما رب لا تظرنے فردا وانتا خیر الوارسین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم